بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل نارو کے کیپیٹل او اصلوں سے دوستو آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا زبدست عمام باہر نکلی کتنا انہوں نے ووٹ کیا کتنے شوق سے وہ باہر نکلے اور کتنا انہوں نے ٹربیوٹ پیش کیا کپتان کی ایفٹس کو عمران خان کی جو محنت ہے اس کو کتنا انہوں نے سرخ رو کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود جو طاقتیں ہیں جنہوں نے ہر دم ہر پر ہر طرح سے کپتان کے راستے روکنے کی کوشش کی دوسری طرف تو ساری جماعتوں کو سارے کام کرنے کی اجازت تھی تو یہاں پر تو کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس تو الیکشن سیمبلز بھی نہیں تھے ان کے پاس تو الیکشن میں جانے کے لیے جو ہے نا وہ وہ سرکمسٹانسز یہ تھے نہیں تھی گراؤنڈ یہ ایسی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا ریزلٹ پیج کیا ایسا عوام نے منڈٹ دیا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کو ان ساری بے ذابتگیوں کو یورپ کے بڑے چینلز نے کور کیا نورویگ کے پیج نے کور کیا نورویگ کا جو نائشنل ٹی وی ہے وہاں پر یہ دو دن یہ خبر جو ہے نائشنل ٹی وی پہ چلتی رہی اس کے علاوہ سی این این بی بی سی اور پہوسر ایسے غیر ملکی اداروں نے ایسی بے ذابتگیوں اور عوام کا جو طاقت کا دوسر چشمہ ہے اس کو روکنے کے لیے جو انہوں نے تدابیر استعمال کی اس کو جو انہوں نے ننگا کیا لیکن خیر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بڑی خاص چیزیں جو انہا وہ اس پورے الیکشن میں جو انہا وہ مجھے نظر آئیں جو میں نے ابزورف کی ہیں جس میں جو خاص خاص باتیں ہیں وہ تو آپ لوگ انہیں ابزورف کی دیکھیں جو مجھے جو سب سے امپورٹنٹ جو بات لگی ہے وہ یہ تھی کہ جو اس طفح تو ان لوگوں نے جو ہارے ہوئے بندے تھے ان کو زبردست جتوانے کی کوشش کی ہے کہ جی تو سی بھی جت جاؤ تو سی بھی جت جاؤ اچھا اب یہاں پہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جن لوگوں کو جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو جب زبردست جتوانے ہیں عمومی طور پر تو ایسا کبھی ہوا نہ دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تو جو ہار رہا ہے اس کو جب کہا جاتا ہے کہ نہیں جی تو سی بھی جت جاؤ تو وہ اس کا ضمیر جاگا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو کبھی جیتی نہیں سکتا میرے پاس تو ووڈ بینک کی نہیں ہے میرے پاس تو وام کی طاقت نہیں ہے لیکن میں کس طرح جیت سکتا ہوں جن میں بہت سارے ایسے نام ہیں بہت سارے ایسے نام ہیں لیکن وقت کی بندش کی وجہ سے میں چار پانچ نام ہی ایسے لوں گا جنہوں نے واقعی جو ہے نا وہ اس میں اپنا جو ہے نا وہ ضمیر کی آواز سنتے ہوئے ان ایسی قوتوں کو ان کے جو خیال تھے کہ جی ہم آپ کو ہارے ہوئے بندے کو جتا دیں گے تو چلو کوئی نہیں یہ کور ہو جائے گا تو اس سے ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ سبتاج کر دیے جس میں بہت سارے لوگ ہیں جس میں جو پہلا جو نام ہے جو میں جس کو بڑی کریڈٹ پیش کرتا ہوں وہ آجی ڈاکٹر نسار چیما صاحب یہ جو گجرانوالا کے بہت پڑا نام ہے انہوں نے کہا کہ جی میں میں ایسی نشست میں نہیں لے سکتا اس کے علاوہ نائم صاحب انہوں نے جو بیان کیا ہے ابھی کراچی میں انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرس کیا یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے اس طرح کی پہلے کبھی بھی نہیں کی اور انہوں نے جتنی گریس کے ساتھ جتنی ایک طاقت کے ساتھ انہوں نے اپنی ایسی ان کو چکے خرات میں ایسی نشست مل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ایسی خراتفل نشست کو میں تو کچھ سمجھتا نہیں ہوں انہوں نے کہا کیونکہ وہ ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں پر ایمکیو ایم ہے اور پی ٹی آئی ہے ایمکیو ایم کو تو ووٹ ہی بڑے تھوڑے ملے تھے تو پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو تو بڑی الرجک ہے جو پی ٹی آئی سے تو وہ کہتے تھے پی ٹی آئی کو تو جتا نہیں نہیں ہے تو ریس ہے کہ تو پھر یہ جماعت سلامی کیا جاتے تھے تو جب انہوں نے ان کو آفر کی کہ چلیں جی ہم آپ کو جتا دیتے ہیں تو چلو جی کچھ اور کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایسی خیرات کی نشست کو میں جتے کی نوک پر لکھتا ہوں تو بھئی کیا ہی گریس ہے جی کیا ہی بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے سراج الحق صاحب پیچھے ہوگے ہمائیوں اختر صاحب پیچھے ہوگے پرویز خٹک جو پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتا تھا پشاور میں کیپی میں جو خود بقول شیر افضل مروت کے کہ وہ گناہ بھی تنی دوڑ سکتا تو اس نے جناب وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور جہانگی ترین جو آئی پی پی کا مجد تھا جس نے اتنی تگودوں کی اتنا پیسہ لگایا اتنا ٹائم لگایا دو نشستوں سے وہ لڑے لیکن پھر ہار گئے وہ تو وہ بھی پیچھے ہوگئے تو یہ بڑے ایسے جو ہے نا وہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ واقعت ہوئے اس کے علاوہ جو مانسہرہ سے مولوی کفایت جو کھڑے ہوئے تھے جی یو آئی کے وہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا اس نے تو رونکٹے کھڑے کر دی سب کے اور انہوں نے جس طرح بیان کیا کہ جی میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اس میں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ وہ ملا ہے میں میرے ووٹ پڑے کام ہے تو میں جی اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو لشکر ریسانی کا جو بیان تھا وہ آپ نے سنو اس کے علاوہ اور بڑے جو لوگ ہیں جو ابھی شاید اتنے زیادہ میڈیا پر نہیں ہیں تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے زبردستی جدو آنے کی کوشش کی ہے کہ یار تم ہی جد جا تم ہی جد جا ہیں گے تو پبلک نے تو ان کو چیر بھار دینا ہے پبلک نے تو نہیں رائد کرنی جس کی جو سب سے پہلی جو مسال ہے وہ ہے وسیم قادر صاحب اب وسیم قادر این نے ٹونٹی ون سے میرا حال ہے یہ جیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے بہاب پہ جیتی وہاں پہ روحیل اسگر کے اگینسٹ اور وسیم قادر آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق ناروے سے ہے میں ذاتی زور پر ان کو بڑا اچھا جانتا ہوں اور میں بھی جو کہ ناروے میں رہتا ہوں اس لئے ہم پھر جو انہا ان کو بڑا کلوز لی جانتے ہیں تو یہاں کے لوگوں نے بڑی جو انہا وہ بڑی ان کی لہتے کی بلکہ کل یہاں پر ایک ایونٹ سا میں وہاں پر بیٹھا تھا کھڑا تھا تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے جو انہا وہ ہم سے ایک نرازگی کا اظہار کیا کہ آپ کی پی ٹی آئی کے بندے ہیں آپ کے بندوں نے آپ سے وفاداری نہیں کی تو ایسے لوگوں کو کیوں آپ ساتھ پر رکھتے ہیں اور اس کا آپ نے دوسری جھلک بھی دیکھی تھی کہ ان کا جو گھر ہے لاہور میں اس کے بار دیکھا آپ نے کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جناب ان کو کیا ہے ٹانٹ کیا ہے لوگوں نے لوٹے پھینکے لوگوں نے نعرے بازی کی غم و غصے کا اظہار کیا تو بلکہ یہ اچھا ہے کہ ایک بندہ جو سڑک کے اس طرف تھا اب جو دوسری طرف آیا ہے تو اس نے ایک مثال تو بنائی ہے لیکن اب دوسری طرف سے اب دوسرا کوئی ایسی اگزمپل نہیں آئے گی کیونکہ عوام نے پہلی دفعہ اپنی جو ہے نا وہ ایک بھرپور غم و غصے کا مظاہرہ کیا ہے تو اب دوسرا کو کیس اس طرح کہایا گا نا تو اس کو وہ اچھا خاصا اس کو ٹکور کرائیں گے تاکہ یہ اس طرح کے مثال جو ہے نا پہلے کبھی نہ بنیں تو بارال جی یہ ایسے سرکمسٹانسز یہ پہلے کبھی نہ دیکھے نہ ہوئے تو یہ ایک بڑی ہسٹوریکل باتیں ہیں اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس الیکشن میں ہم جو ہے نا اس کو ابظار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کی الیکشن کی ہسٹری جب بھی لکھی جائے گی یہ سارے معاملہ جو ہے نا وہ زیرے بحث رہیں گے اور ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا ان کرداروں پر ڈسکس کریں گے ان کو ننگا کریں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح عوام کا جو منڈٹ ہے اس کا آپ نے گھلا گھنٹا اس کو آپ نے اس کو آپ نے اس کا جو نا رخ موڑنے کی کوشش کی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ کرے کہ یہ ساری جو نا وہ ساری جو شکایت ہیں نا وہ وہ کلیر ہوں اور پاکستان پی ٹی پاکستان طریقہ انصاف جو نا وہ ایک پرپور انداز سے اپنی جو نا گورنمنٹ بنانے میں کام جب ہو جائے بظاہرم تو نہیں لگتا لیکن چلیں ہم خوش فہمی کا اشکار رہتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جزاکم اللہ تہینگی سوکھائیں